محمد باردیگر بھی اپنی زبانوں کو موتر کریں بلندتر سالاوات مشاء اللہ بڑی تعداد میں بیٹھیں مل کر باردیگر بھی خاندان سیدہ پہ بلندتر سالاوات دنیا کے جس جس گونے میں محبینِ حالِ بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروفِ عبادت ہیں سب کی جنو مال کی حفاظت کے لیے بلندتر سالاوات مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے مصافر ظاہرین مومنین کی جنو مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے مختلف سانحات میں شہید ہونے والے ظاہرین مظلومِ کربلا کی بلندی دراجات کے لیے مل کر خاندان سیدہ پہ بلندتر سالاوات یوسفِ ظہرہ امامِ زمن حجتِ خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہورِ پرنور کی تعجیل کے لیے امام کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری گناہگار نگاہیں زیارتِ فرزندِ ظہرہ کے قابل ہو جائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قطموں میں جامِ شہادت نصیب ہو اس دعا کی استجاقت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندانِ زہرہ پہ بلندتر سالاوات شہدہِ ملتِ جعفریہ کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے ان مومنینوں مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں اور وہ مومنینوں مومنات جو پچھلے سال عذا کی صفوں میں یہاں موجود تھے آج قبروں کی لحد میں سو گئے ان سب کی بلندی دراجات کے لیے بلندتر سالاوات ماشاءاللہ لحولہ ولا قوت اللہ باللہ علی العدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین اصلاة والسلام على سیدنا والنبینا والشفیے شفیے حمدنا وطبیب قلوبنا ومولانا اصلاة والسلام على سیدنا 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت من کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت عالی محمد علی مسلم پر چلنے کا احد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیس محبت کے دم بھرو پوری جرلت سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 ولنت سالوات میرے صدی اللہ علیہ وسلم بزرگوں عزیزوں دوستوں حمد اس اللہ کے لیے جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی لطف پر بردگار ہے رحمتِ الٰہی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس حسین کا محب بنایا کہ جس کی محبت کا انعام اللہ نے جنت کو کرا کر تھا کہ دنے میں بیٹھے جاتا اور مومنین یاد رکھنا لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے لوگوں کو امام بنانے پڑھے لوگوں کو حادی بنانے پڑھے لوگوں کو رہبر بنانے پڑھے لوگوں کو رخلما بنانے پڑھے لوگ خود بناتے رہے اللہ نے تمہیں خود بنا کر عطا کی اور یہ عجب ہے اور اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ لوگوں میں اور آپ میں فرق ہے کسی ٹی وی شو میں کسی صاحب نے کسی سے پوچھا کہ تو اٹھے امام کتنے ہیں کہنے لگے ساٹھے بھی بار آئیں تو کہا درہ گنی ہیں جب وہ گننے لگے اب چار تک تو بات چلی اور پھر آگے کام نہ چل سکا اس وقت میرے لوگوں سے ہی جملہ نکلا اور میرے اللہ تیرا شکر عدا کرتا ہوں تو نے مجھے علی سے لے کر مہدی تک وہ حادی عطا کیے میرے ننے سے بچے کو بھی پتا ہے میرا پہلا کون ہے میرا دوسرا کون ہے میرا پانچ با کون ہے میرا بار با کون ہے میرا پانچ با کون ہے تو پیر گرمی دینے لگی بیٹھی دوستہ اللہ کی عطا ہے اور آپ اندازہ کی چیئے یہ تاریخ ہے کسی سے چگڑا نہیں ہے جتنے لوگوں کو حادی ملے قبیلِ علق خاندان علق نسلِ علق خون علق کردار علق کیا شیو یہ تم پر اللہ کا احسان نہیں ہے کہ رب نے تمہیں محمد سے مہدی تک علی سے آخر الزمان تک چودہ معصوم اور بارہ امام ایک ہی گھر سے عطا کیے جن کا گھر بھی ہے جن کا خون بھی ہے جن کی نسل بھی ہے جن کا کردار بھی ہے جن کا عقیدہ بھی ہے جن کا عمل بھی ہے جن کی سوچ بھی ہے جن کی فکر بھی ہے جن کی نماز بھی ہے جن کا حضو بھی ہے جن کا پیغام بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے رہ گئی یہ بات کہ ہم حسینی ہیں تو اس بات کو سمجھ لینا نہ ہم خود سے عزادار ہیں نہ ہم خود سے حسینی ہیں چھوڑ دیجئے باتیں فلاں بڑا حسینی ہے فلاں چھوٹا حسینی ہے فلاں بڑا زاکر ہے فلاں چھوٹا زاکر ہے فلاں بڑا بانی ہے فلاں چھوٹا بانی ہے آلِ بیت کے گھر جب انسان آتا ہے وہاں بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا حسینی بس حسینی ہوتا مالے حال علی یا علی میری کوئی غلط سمجھانی پینا دوستو مذہر کو حسینیت کی جب بات کرتا ہے نا تو یہاں بڑا اور چھوٹے کا تصور نہیں ہوتا ہے یہاں حسینی بس حسینی ہوتا ہے علی والا بس علی والا ہوتا ہے آلِ رسول کا محب بس آلِ رسول کا محب ہوتا ہے اور رہ گئی یہ بات کہ ہم کیوں حسینی ہے ہمیں کس نے حسینی بنایا ہے تو میں اس پر حدیث پیغمبر بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا زہرہ کے بابا نے کہا اسنین کے نانا نے کہا رسولِ آزم نے کہا نبیوں کے سلطان نے کہا مجھے تخلیقِ کائنات نے کہا میرے تاہا نے کہا میرے یاسین نے کہا میرے مزمل نے کہا میرے مصطفیٰ نے کہا اور کیا کہا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرَا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا اسے رقبہ نہیں دیتا اسے جہداد نہیں دیتا اسے ایمینے نہیں بناتا اسے ایم پیئے نہیں بناتا جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا کیا کرتا ہے جا اللہ فی قلب ہی محبت الحسین تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈا یہ میری گل سمجھانی پہ نہیں جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اور جا رکھنا یہی تو خیر کا تصور ہے لوگ پیسے کو خیر سمجھتے ہیں لوگ دنیا کو خیر سمجھتے ہیں لوگ اقتدار کو خیر سمجھتے ہیں آج تک جو کہتا ہے کہ یزید بھی شہزادہ تھا حسین بھی شہزادہ تھا یہ اس کی فکر کی قطعی ہے نا اس لیے کہ اس کی ہاں مادیت کو خیر سمجھا جاتا ہے میرے مندب میں مادیت کو خیر نہیں سمجھا جاتا ہے میرے ہاں بھوکھا رہ جائے تو کوئی بات نہیں حسین سے دور نہیں ہونا چاہیے میرے ہاں لباس نہ ہو تو کوئی بات نہیں حسین سے دور نہیں ہونا چاہیے میرے ہاں کوٹھی کار بنگلہ چیداد رکبہ نہ ہو کیا تاریخ میں دیکھتے ہو رہ کی چگیریں لینے والے عورتیں حسین سے محبت کرنے والے عورتیں چودہ سو سال گزر گئے بتا سکتے ہو کہاں گے وہ چگیروں والے کہاں گے وہ مبروں والے کہاں گے وہ اقتدار والے کہاں گے وہ یزید والے کہاں گے وہ عمر ابن ساتھ کدھر کیا وہ حسین نبیر کدھر کیا وہ شمر زلجوشن مجھے کہتے ہوئے ساتھ ات نصیب ہو رہی ہے مٹ گئے نہ نام باقی نہ ساتھ باقی نہ کام باقی عبید بھی زندہ ہے جوہیر بھی زندہ ہے پوریر بھی زندہ ہے پاسچن بھی زندہ ہے علی اقبر بھی زندہ ہے حسین بھی زندہ ہے عباس بھی زندہ ہے عشی و کربلا میں حسین نے خد کھن جائے زندگی آنکھوں کے دیکھنے کا نام نہیں ہے زندگی زبان کے بھولنے کا نام نہیں ہے زندگی کپڑے پہنے کا نام نہیں ہے زندگی کوٹھیوں میں بسنے کا نام نہیں ہے زندگی کردار کا نام ہے زندگی عمل کا نام ہے زندگی سیرت کا نام ہے وہ زندہ رہ کر مرد آباد ہو گئے میرا حسین خون دے کر بھی زندہ آباد تو میری گرشن آدھی بہت اور یہ یاد رہے حسین ایک شخص نہیں ہے حسین ایک فرد نہیں ہے حسین تو ایک راستہ حسین تو ایک نظام حسین تو انبیاء کی سیرتوں کی احجا کی زمانت ہے پتہ نہیں میرا لفظ آو خطہ نہیں تھی جس کے وجود کی برکت سے آدھا نبیوں کی سیرتیں زندہ ہیں اسے حسین کہتا ہے جو قرآن کی بتا کی زمانت ہے جو نبی رحمت کے دین کا محافظ ہے نہیں سمجھ آئے یہ اپنی اپنی اقلوں اور فکروں کی بات ہے جنہیں حسین سمجھ آیا ہے ان کے کلموں نے کیا کمال کے جملے لکھے جس بدبخت کی نسل گندی تھی بات گندی تھی فکر گندی تھی وہ کہتا رہا شہزادے لڑے جوان لڑے اقتدار کے لئے لڑے پیسے کے لئے لڑے اور جس سے سمجھا گیا اس کے کلم نے لکھا ٹوٹ جانا بہتر سمجھا شاہست حسین جس سے سمجھا گیا اس نے لکھا شاہست حسین پادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد سرداد نداد دستردست جزیری حقہ کے بناہ لا علامہ حسین شخص نہیں اور آج بھی دنیا کتنا روکا گیا آپ کے ملک کا مسئلہ ہے آپ جاتے ہیں آپ کے شہروں میں ہوا آپ کے ملک میں ہوا روک تو جلوس بند کرو گھروں میں بیٹھاؤ انہیں مت لکانے دو ان کو پا بند کرو یہ فقط ہمارے ملک کی بات نہیں یہ تو دنیا میں ہوا ہے ہر دور میں ہوا بنو میہ کے کتنے سورما بنو عباس کی نسلیں لگیں خود مٹے حسین زندہ تھا حسین زندہ ہے حسین زندہ رہے نامی باقی نہیں اور یاد رکھنا آزاداری سے کشمنی نسلوں کی غلازت کا پتہ دیتی ہے نسلوں کی گندری کا پتہ دیتی ہے بگر نہ کام شخص دوستو کس کو نہیں پتا میرے گھر میں جنازہ پڑھو میں خوشی منوں گا میں گناہ دار میرا گھر گناہ دار میرا باق دنیا سے چلا جائے خوشی منوں گا نہیں ملہ سے پوچھو تمہارا باق چلا جائے کس قدر منحرف کیا گیا لیکن الحمدللہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور دنیا کو بھی بتا دوں ہم نے حسین نہیں بنایا ہم نے عزاداری نہیں بنائی ہم نے مجلس نہیں بنائی ہم نے ماتب نہیں بنایا ہم تو محمد کی عرضو ہے جسے پورا کر رہے ہیں ہم تو مصطفیٰ کی خواہش ہے جس کا احترام کر رہے ہیں ہم تو نبی رحمت کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور خدا کی قسط کسی مفقر نے کمان جملہ لکھا دنیا کی اندر آپ دیکھئے قرآن بھرا ہوگا ہے واقعہ واقعہ پہلے ہوں گا ہے ذکر بات میں ہوتا ہے حضرت نو نے کشتی بنائی خوڑا میں نہ لالوانا تھے بولنا تھا کہ میں اپنی بات کو پچھا سکا اور جب آپ تھک جاؤ گے تو میں چھوڑ جاؤ گا حضرت نو نے کشتی بنائی بولو تسیہ بنائی کشتی میں جوڑے جوڑے بیٹھے کوہ جودی پہ لگی واقعہ پہلے ہوا ذکر بات میں ہوا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کئی دن رہے مچھلی سے باہر نکلے واقعہ پہلے ہوا ذکر بات میں ہوا حضرت ابراہیم آگ میں گئے پورے پسانت تھا پورے ملک کی لکڑیوں کو جلا کر آگ بنائی منجنی کے بیڈال کے ابراہیم کو پھینکا واقعہ پہلے ذکر بات میں حضرت موسیٰ دریان شک ہوا دریان راستہ دیا فیرون غرق ہوا واقعہ پہلے ذکر بات میں اللہ تجھے سمجھ کیوں نہیں آئی ہر واقعہ پہلے ہے ذکر بات میں ہے تاریخ پڑھ لے حسین کا واقعہ ہے ایک ستھی جنی میں ذکر کبھی آدم کی زبان پر ذکر کبھی نور کی زبان پر ذکر کبھی ابراہیم کی زبان پر ذکر کبھی موسیٰ کے کلام میں ذکر کبھی عیسیٰ کی باتوں میں ذکر کبھی محمد کی زبان پر ذکر کبھی علی کی زبان پر وہ سمجھ کیوں نہیں آتی اللہ چاہتا ہے کہ حسین کو منائی جائے میرا اللہ چاہتا ہے کہ ذکر حسین اس لیے کہ حسین کا ہم سے وعدہ نہیں تھا اور ہمارا حسین سے وعدہ کربلا ہم سے پہلے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ناراض نہ ہونا آتی ہم مولی سے بانزاکر سے بان پوچھتے ہیں ہمارا بانی گاڑ کبھی کوئی تجیب فطور ہے بانی مانی والا لفظ میرے نزدیک بہت خلق ہے جب امام حسین کیا پھرم میں جاتے ہیں کچھ لوگ مہاں سے آنکھ پاکستان بیاتر حضرت کا علم لے کر تو آپ کہتے تھے کہ خادمِ حرمِ حسین آئے آتی ہو تو میں چھوڑ دیا JU کیا کہتے تھے آپ لوگ بہت جوانو عزیزو میرے ساتھ بولیے گا کیا کہتے تھے آپ لوگ خادمِ حرمِ بولو بولو سارے بولو اللہ نے عد زبان دیا آپ کو تھوڑا بولیے گا خادمِ حرمِ امام حسین یہ تو نہیں کہتے تھے بانی ہرمِ حسین بانی کہتے ہیں بنانے والے ہم نے ازداری نہیں بنائی جب ہم بنائیں گے تو پھر مرضی ہوگی جب مرضی ہوگی تو خرافات ہوں گی جب خرافات ہوں گی تو پدعات چننگ لیں گی جب پدعات چننگ لیں گی تو ہم اس وئے حسینی سے ہٹ جائیں گے جیزا یاد رکھنا پانی نبات خاتم مجلس حسین بن نوکر کا کام ہوتا ہے وہی چیز لوگوں تک پہنچانا جو حسین نے کی ہے بلان اللہ نوکر مالک کی گھر میں اپنی مرضی بولو تصویل ہے ایک نوکر ہو ایک خاتم ہو آپ کی اردو میں نوکر کہا جاتا ہے عربی مجھ سے خاتم کہا جاتا ہے تو خاتم یا نوکر اپنی مرضی نہیں ہے مرضی کب ہوتی ہے جب نوکر مالک بننے کی کوشش ہے اور جب نوکر مالک بنے گا تو پیدا دوں گی رسومات ہوں گی پھر وہ اس راہ سے ہٹے گا لہذا اس چلی ہے پہلی بات یہ سمجھئے کہ فخر کیجئے کیا لطس ہوگا اگر آپ معاشر میں جا رہے ہیں جنت کا پروانہ آپ کو دیا جائے اس پہ لکھا ہوا ہو یہ شخص خاتم مجلس حسین بن علی ہے کھا گئے ہو نا میری باتوں سے میں تمہاری خوش آمد نہیں کر سکتا ہوں نا سچی بات پوچھے کہنے کہا گے نا سیدوں طالبیوں ہوتی سال ہو گئے عدمت دین کرتے ہو کیا جا میں کسی بندے کو مد نظر نہیں رکھو گا قربلا حسینیت کیا ہے لکھا ہوا ملا برمانہ خاتم ہے مجلس سے حسین بتاؤ یہ مقامیں خوشی ہے یا نہیں کتنی بڑی اس شخص کی خوشی ہوگی جس کو معاشر کے روز لکھا وہ مل جائے کہ مجلس حسین کا خادم ہے خدا کی قسم بانی ہے مجلس حسین کا تو زین العابدین ہے بانی ہے مجلس حسین کا تو خود مصطفیٰ ہے بانی ہے مجلس حسین کا تو خود مرتضیٰ ہے ہم بانی نہیں ہم خادم مجلس سے حسین ہیں اور خادم کا کام کیا ہے خدمت کرنا نوکری کرنا نوکری کیجئے ازاداری کی ازاداروں کی نوکر بنیئے ازاداروں کی خدمت کیجئے ازاداری کو فروغ دیں ازاداری اور ہے رسومات اور ہے اس بات کو سمجھئے گر جاتے ہیں لوگ یہ کہی تو کیا ہو کچھ نہیں ہوگا سمجھے حسین کی ازاداری کو مشنِ حسین حسین ایک شخص نہیں تھا اور حسین تیرے میرے رونے کا مہتاج بھی نہیں ہے حسین تیرے میرے گھریے کا مہتاج بھی نہیں ہے تم اتنا بڑا جلوس لے کے اگر آج چہلوں پہ نہ آتے تو حسین کو فرق نہیں تھا حسین کو فرق فرق کچھ اور مجھے ہے میں جلوس میں نہیں ہوں تو مجھے نقصان تھا حسین مولا کو تو کوئی نقصان تھا گونا تو نہیں کیوں یا رمیر بات ہے تھا گئے وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مجھے نقصان ہے نقصان کیا ہے کہ میں محبِ حسین نہیں رونگا میں حسین والا نہیں رونگا میں حسین سے پیار کرنے والا نہیں رونگا یہ مجلس سے جلوس یہ ازاد یہ نشاندہ ہی کر دی ہے اور یاد رکھنا مومنی میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں اگر سخت لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن حق ہے جب جب جلوس لے کر امام برگاہ میں بیٹھے ہیں تو بات اور ہے جب آپ گلی میں آئے بازار میں آئے تو یہاں معاملہ اور ہے یہاں خالی آپ نہیں ہوتے تماشائی بھی ہوتے ہیں اپنا کردار احساب نانا کہ سمجھ آ جائے حسینی اور ہے تماشائی اور کوئی میری گھر سمجھ آنی پہنے بھائی ایسا آمر ایسا کردار اور دیکھو یہ میری شریف ذمہ داری ہے جس سے میں عذاب کرنے لگا ہوں نہیں بتانا پڑے تجھے کہ میں حسینی ہوں میں نکل جاؤں جوگ پہ کھڑے ہو کے کہوں میں حسینی میں علی والا میں حسین کون سا کمال ہے کون سا کمال ہے آپ کی زبان کہہ رہی ہے نا زبان سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے زبان سے تو وہ بھی کہتے تھے جنہوں نے بعد میں آ کر علی کے پتر میں ہاتھ ڈالا یہ کون سا کمال ہے کمال کیا ہے زبان چپ رہے کردار بولتا رہے عمل بولتا رہے نظر آئے آنکھوں کا حیاء نظر آئے بیٹی کا پردہ نظر آئے مومن کا احترام نظر آئے نماز کی ادائیگی نظر آئے چہرے پہ دہڑی نظر آئے اندازِ گفتگو نظر آئے سلی کا نظر آئے سینے پہ ہاتھ بھی مار رہا ہو اور مسکرہ بھی رہا ہو شخص تو پڑتا ہے نا شکل نظر آئے ممکہ ہو آپ کا اتباہ کا بجہ پتلہ الجنہ روئے رولائے رونے کی شکل بنائے جنت باتے سچے حبیر کوئی جھوٹ نہیں ہے روئے جنت واجے رولائے جنت واجے شکل بنائے جنت واجے لیکن اگلا لفظ نہ ہم تمہیں بتاتے ہیں نہ تم سننا چاہتے ہو لیکن میں بتانے لگا ہوں عارفاً بحق الحسین اس رونے والے پہ جنت ہے جو حسین کی معرفت بھی رکھتا ہے جسے بتاؤں کہ میرا حسین کیا ہے جسے علموں کے زہرہ کا بیٹا کیا ہے اور محمد انجاب رکھنا آج تو دنیا احران ہو چکی ہے یہ آپ کے اجتماعات یہ آپ کی صفحہِ اعضاء یہ آپ کی جلوسہِ اعضاء یہ آپ کا یا حسین کہنا یا آپ کا لبیت یا حسین کہنا کون سمدالی دیتے ہیں لبیت کا یا حسین میں کون سی گالی ہے لبیت کا یا محمد میں کون سی گالی ہے کیوں لوگ تڑپ جاتے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جب اس جوان کے مو سے لبیت کا یا حسین نکلے گا تو یہ حسین کے قریب ہوگا جب حسین کے قریب ہوگا تو یسیدیت کے چہرے سے نقاب اُٹھے گا پھر خبر ہوگی حسینیت کیا ہے یسیدیت کیا ہے اس لیے مل کے پوری طاقت کے ساتھ لبیت کا یا حسین لبیت کا یا حسین ہر زبان بولے لبیت کا یا حسین لبیت کا یا حسین غیب اللہ حسین غیب اللہ حسین ہو میری گل سمجھ آنے پہندے ہیں یہ چیزیں امہ حسین کے قریب کرنے چلیں یہ کیوں عالم نکالا یہ کیوں قاضلہ نکالا یہ ذو الجنہ اور میں کہتا ہوا ہم نکالتے ہیں ذو الجنہ یہ ام محجود ہے یہ امت دحمد ہے ذو جنہ کو ہم رب نہیں مانتے ذو جنہ کو ہم رازق نہیں مانتے حد تو احمد لگو شیعہ پہ کوئی ایک ایسا خلق نکل ہے تو میں اس کو نہیں کہتا لیکن کوئی شیعہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی عزدہ بولو میرا ساتھو زلجنہ کو رازق مانتی ہو نہیں کوئی نہیں مانتا اللہ ہم فتوے نہ لگا ہم فقط زلجنہ کا اطرام کر کے ان کلمہ گوں کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں کہ لوگ مارتے رہے زلجنہ بچاتا رہا یہ ثابت کرتے ہیں اور یہ آت رکھنا میں اطرام کرتے ہیں یہ عالم یہ عالم اسلام کی نشانی ہے جس کو ہم اٹھاتے ہیں دنیا کو اور آج دنیا آخری لفت اور آخری پیغام آج دنیا سمجھ چکی ہے ایک انگریز میں فکر ہے جس کا میں ہٹی کل پڑھ رہا تھا کہ یہ عجب ہے اور اس لئے سے سنیں یہ آخری دوست تک کی بات سارے سنیں کہتے ہیں کہ عجب یہ ہے دنیا کا کوئی بات دیا جتنا وقت گزرتا ہے یاد مہم ہوتی ہے گھٹتی ہے کم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے عجب کربل آئے زمانہ آگے پڑھ رہا ہے حسین سے بھی آگے پڑھ رہا ہے اور کتنا آگے پڑھ گیا ہوتا تھا اب دو ہوتا تھا چار ہوتے تھا آت ہوتے تھے آٹھ ہوتے تھے دس ہوتے ہیں ایک گلی سے گزرتا تھا ہر گلی سے گزرتا تھا دو تین لاکھ کا اِگروہ نکلا تھا مومن و سننہ میں اشارہ کروں ہوں بھر ا پور کے بعد نہیں کرنا چاہتا اینگروہ نکلا اِگروہ نکلا کہیسے لیکن بند کر دو ان کی ازانیں اور بند کر دو ان کی ازاداریاں وہ دو لاکھ کا نکلا تھا اگلے سال چہلوں کی اوپر ایک کروڑ شیعہ پاکستان کی سرزمین پر نگل پڑا ہے اور آج بھی نکلا ہوا ہے جہاں سے مشی وہاں جا رہی ہے وہاں سے مشی یہاں جا رہی ہے جہاں سے جلوس وہاں جا رہا ہے خدا کی نظر جنیا کے لوگوں نے نقشہ کھینچا دو لاکھ بندہ نکلا ہے پیس ہزار نکلا ہے پچاس ہزار نکلا ہے نہ کسی کا گھر سلامت ہے نہ بازار سلامت ہے نہ گلیس سلامت ہے نہ صدق سلامت ہے یک کروڑ حسینی نکلا ہے یا دو کروڑ نکلا ہے گلیس سے نکلے ہیں بہنوں کو لے کر بیٹیوں کو لے کر ماں کو لے کر بندہ داروں کو لے کر گلیس سے گزر رہے ہیں ایک آت چینے پہ ہیں اور اس آت کو چینے پہ مار کے لبائی کا یا حسین کہتا جا رہا ہے دو کروڑ بندہ نکلے ایک کرون نکلے ڈیڑھ کرون نکلے نہ کسی کا پتہ ٹھوٹے نہ کسی کے گھر کو نقصان ہو نہ کسی کی گھلی کو نقصان ہو تو ملاب یہ سمجھ نہیں آتی تیری تربیت کہاں سے ہوئی ہے میری تربیت کہاں سے ہوئی ہے وہ زمانے نے بتایا جو ادھر پل کے آیا اس سے کوئی معفوض نہیں رہے گا جو حسین کی مجلس میں تیار ہوا اس سے ہر کوئی معفوض نعرہ حضری نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ بلایر مارہ حضری اللہم صلی علی محمد جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اپنے مولا کی ذات پہ بولندر صلی علی محمد اللہ 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 نعرہ تو نہیں ہے میری رات آخری بیگم کیا ہوا کربلا کہ یہ حسین اتنا تیزی سے بڑھا کہ دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچا جہاں چھے مہینے سورج نکلتا ہے چھے مہینے رات ہوتی ہے حسین وہاں بھی ہے میرے دوست مولانا کہنے لگے میں کہا ناروے مجلس پڑھنے کی تو ایک بندہ سننے آتا اور میں اکیلا پڑھنے والا ہوتا ہے کوئی اور تھا نہیں وہ اکیلا رہتا ہے وہ بھی پورا عشرہ کراتا ہے جہاں ایک بھی حیرت مند ہے وہاں حسین ہے اس لیے اس لیے کہ حسین غیرت مندوں کا امام بولو غیرت مندوں کا امام ہے عزتداروں کا امام ہے حقوالوں کا امام ہے تمہ جو رہے سنجھے تھا میری تحقیق پڑھی میں نے کلم اٹھا نہیں کہ کیا ہوئے کربلا میں کامری تحقیق کا پہلا چپٹر یہ تھا تو بجھو چھو پہلا چپٹر یہ تھا کہ ایک طرف بہتر ہیں ایک طرف ہزاروں ہیں ان بہتر میں چھ مہینے سے لے کر سو سا سا جو مقابلے میں ہزاروں ہیں بڑے بڑے سورما ہیں بڑے بڑے جمجوں ہیں پھر وہ ڈاکو نہیں ہیں وہ فوجی ہیں وہ حکومت کے بندے ہیں وہ حکومت کی امام پہ آئے ہیں کچھ خریدے ہوئے ہوئے ہزاروں ہیں پھر توجہ رہے میں لفتوں یہ بہتر اور یہ ہزاروں پھر فرق کیا ہے ایک رات مجھے تاریخ میں ملی جس رات کو شبِ عشون کا رہتا ہے اور اس شب میں ہی ان دونوں کے کرداروں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک خیموں میں تیروں کی چندکار ہے ان خیموں میں قرآن کی آواز ہے تھا کہو نا میری باتیں ادھر تیر تیار ہو رہے ہیں ادھر قرآن پڑھا جا رہا ادھر شراب ادھر نماز اور خدا کی قصد جو شاید کہتا ہے مجھے نماز کی عادت نہیں ہے حسین سے دور ہے حسین سے دور ہے اگر وہ شبِ عشور پڑھ لیتا ہے کبھی نہ کہتا ہے مجھے نماز اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ اس شب حسین سجدے سے سر اٹھا کے کہنے لگے ہیں اللہم میری اللہ تو پہت پر کیا ہوتا ہے کہ حسین کو تیرے قرآن اور تیرے نماز سے کتنی محبت ہے وہ انگرین خکرہ کہتے ہیں پھر میری تحقیق بڑی یہ ہزاروں کہاں سے آئے یہ باتر کہاں سے آئے دو نام میرے سامنے آئے ایک یزید ایک حسین ابن علی پھر میری تحقیق اور بڑی یزید کہاں سے آیا میں تھا گئے ہو یار یدید کہاں سے آیا حسین کہاں سے آیا کہ جب میری تحقیق مکمل ہوئی تو اس ایک جملے پر میرے کلم نے ٹوچ جانا بہتر سمجھا کہ ماں پتول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے ماں پتول ہو تو بیٹا یزید ہو اس بات کو سمجھو اس لیے کہ حسین ایک نظام ایک راستے کا ہوتا ہے اور خدا کی قسم اس راستے میں پاکیز کی ہے اس راستے میں تحارت ہے اس راستے میں قرآن ہے اس راستے میں حق ہے حسین کھولوں کی سیج پہ بٹھانے والی حسنی کا نام نہیں دنیا کی مشکلوں کو عبور کر کے خالص بننے والا ہی حسین ہی ہوتا ہے اس دین کو سمجھو جس دین پہ تمہارا لگا کچھ نہیں محمد کی زہرہ کا بچہ آج بھی سفر ہے آج اجڑی ہوئی بھین اس کا چہلوں گرنے آئے ہیں جس کو تپتی ہوئی دھوپ پہ کربلا کی رید پہ بغیر چادر کے چھوڑ کے چھوڑے ہیں آج اس حسین کا چہلوں میں خدا کی قسم دوستو ساری زندگی بھی گریہ کرتے رہا تو تم حسین کی بہنوں کے ان آنسووں احق ادا نہیں کر سکتے جب بیمی پلٹ کے آئی ہے نا کربلا جب گئی تھی تو بھائی دھوپ پہ تھا جب گئی تھی تو بال کھلے تھے جب گئی تھی تو چادرانہ تھی جب پلٹ کے آئی ہے تو محمل میں بیٹھ کے آئی ہے اونٹ کے رکنے کا انتظار نہیں کیا اپنے آپ کو علی کی بیٹی نے حسین کی قبر پہ گر آیا اور روک ایک جملہ کہا میرا بیر اٹھ دیکھ بہن پلٹ آئی ہے اللہ اکبر آج اس کا چہلوں میں دوستو جو اتنا عزت دار تھا کہ اس کے لبھوں کو کبھی محمد چھونتا اس کے لبھوں کو کبھی علی چھونتا جو اتنا عزت دار تھا جب خیام سے نکلتا کہیں اکبر کہیں قاسم کہیں آن کہیں محمد لیکن اجڑا تو ایسا اجڑا کہ گنج شہیدہ میں جدر دیکھتا ریت کے لاشے بکھرے ہوئے کہیں اکبر کا لاشا کہیں قاسم کا لاشا میں پہلے کہہ دوں آج بھی سفر ہے آج حسین کا چہلوں ہے کسی رولانے والے کا کوئی کماہ نہیں ہے دل میں حسین بستا ہونا تو حسین کے ایک ایک دکھ پہ بندے کو مر جانے کا دل کرتا ہے اتنا اس امت نے دکھ دیا جس کے سارے مارے گئے نہ اکبر بچا نہ قاسم بچا نہ آم بچا نہ محمد بچا میرے بھائیو پھر کربلا کی ریت پہ کھڑے ہو کر اس غریب نے فَنَظَرَ الْإِمَامُ شِمَالَمَ جَنُوبَا تیرے مولا نے کبھی دھائیں دیکھا کبھی بھائیں دیکھا پھر تڑپ کر تین غربت کے ہوکے دی ہے پہلا جملہ کا عَلْمِنْ نَاصِرِي جَنْسُرْنَا انسانِ فطرت ہے تو تھا کیا ہوگا میں تجھے مزین نہیں کچھ کہتا لیکن یہ سن تو سینہ حسین کہہ کیا رہا ہے عَلْمِنْ نَاصِرِي جَنْسُرْنَا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا عَلْمِنْ مُغِيسِ يُغِي سُنَا ہے کوئی مجھ اللہ راسی کی مدد کرنے والا مولا تیرا اکبر بھی مارا گیا تیرا قاسم بھی مارا گیا تیرا آون بھی مارا گیا پھر مدد کس کی لیے مانگ رہا ہے اگلا جملہ خدا کی قسم جگر کا بھاگ ہوتا ہے فرمایا حَلْمِنْ زَابِي يُزُبُو انحرامِ رسول اللہ کوئی ہے میری زینب کی چادر بچے عَجْرَوْكُمْ عَلَلَّا عَجْرَوْكُمْ عَلَلَّا وَعْزَدَارُوْ تھکے نَسُنَّا اے کوئی میری بہنوں کی چادر بچانے والا خدا کی قسم اس غربت کے حوکے کا اثر دو شخصیات میں بڑا ہوا ایک چمڑے کے بستر پہ لیٹے ہوئے بیمار پہ ہوا ایک جھولے میں پڑے ہوئے ششمائے پہ ہوا وہ جو چمڑے کے بستر پہ بیمار لیٹا تھا غشی سے افاقہ ہوا آواز دیا امتی علمی علیہ اب پھوپی میرے قریب ہا بی بی تار کے گئی جی بیٹا سجار پھوپی مجھے ایدین السیف والاسا اب پھوپی مجھے تلوار اور اسا دو بیٹا تلوار اور اسا کو کیا کرے گا پھوپی دیکھ نہیں رہی میرا بابا غربت کے حوکے دے پھوپی سجار زندہ ہے میرا بابا غربت کے حوکے دے رہا ہے بیٹا تُو کیا کرے گا پھوپی میں اسا کا سہارا لوگا تلوار سے جنگ لڑوں گا بی بی نے ماتا چھوڑنا ماتا چھوڑ کے گا او بیٹا سجار تلوار کا زخم کھا کر کربلا کی ریت پہ سونا اور ہے ماؤں کے سر کھلے ہو بہنوں کی چھاہتیں لٹ گئی ہو بی آیاؤں کا مجمع تمہشائی لوگ ہو اور توٹ گلے میں پہل کے کبھی شام کا بازار کبھی کوفے کا بازار اور میرا لال ان بازاروں سے گزرنا اور ہے اللہ تیرا بھلا کرے محمدہ روایتیں کہتی ہے اجڑا ہوا محمد کا نواسہ لٹا ہوا زہرہ کا لال آگیا بہنوں کے خیام قسم نے اور رو رو کر ایک جملہ کہا یا زینب یا امہ قسم یا سکینہ یا رباب علیکم نمی سلام اور میرے پرداداروں میرا آخری سلام ہو اور میری بہنوں میرا آخری سلام ہو عزداروں اس کا ترجمہ میں جو کیا کردہ ہو اور میرا مولا حسین یہ کہہ رہا ہے اور میری بہنوں اب تم جانو تمہارا بھی چادر جالے اب تم جانو تمہارا پردہ جالے اور میرا وقت آخر آگیا ہے ادھر حسین کا سلام بہن نے سنا اجڑی ہوئی بہن دوڑ کے در ایک خیامہ پہ آئی اور بھائی کی حالت کو دیکھا عزداروں سنوزی امام کی حالت کیا تھی پہشانی میں تیر ہے رکسہر زخمی ہے جو سب زخموں سے چور رہے اجڑی ہوئی بہن اندر لے گئی تیر نکالا زخم صاف کیا امام نے اپنی بہن کو وسیعت دیکھی اور مومنہ میں کسی وسیعت کو چھپانا نہیں چاہتا پہلی وسیعت کر کے کہا یا اختی زینب لا تنسینی فی صلات اللہ علیہ اور میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا مومنہ چودہ سو سال کے بعد آج تجھے پتا چل گیا ہے کہ زینب کی چاجر لٹ گئی تھی بے پلانے انٹھوں کا سفر تھا زندان وہ تیجن پہ سیدانہ تھا یا حسین کو پتا نہ تھا یا زہرہ کا لال نہ جانتا تھا جانتا تھا لیکن کیا کہہ رہا ہے جا اختی زینب لا تنسینی فی صلات اللہ علیہ میری ماں جائی مجھے شب کی نماز میں نہ بھولنا اور ذرا دھر چلے دھالا اور میری ماں بہنوں بیٹھیوں اور میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں جب حیاء اللہ خیر لعمل کی آواز آئے لہ تھوڑا مسلح کے قریب ہو کر سوچنا میری مشکل ہے یا زینب کی مشکل میری مشکل ہے یا علی کی بیٹھیوں کی مشکل تھے عجر و قمل اللہ اگلا جملہ تیرے امام نے کہا یا اختی زینب تی تینی میں سو فی نتی مان جائی مجھے پھٹا پرانا لباس دو بھائی پرانا لباس کیوں لے رہا ہے بہن تجھے نیا لباس دیتی ہے سنو گے اگلا جملہ کہ میری بہن پرانا ہی دو اس لیے کہ یہ کل جب تو میری لاش پہ آئے میں نہیں چاہتا میری لاش پہ رنہ ہو بھائی وہ کیسے بھائی یہ کمینے لوگ ہیں خالی تیری چادر نہیں لٹے گی اور میرا پنتہ بھی اتر جائے گا اور میرا عمامہ بھی اتر جائے گا عجر و قدمل اللہ اب جب امام نکل لے لگے مولانا غلامہ باس اولی کرنگے والے بہت بڑا مسائب خان سید تھا ہاں وہ اس لیم آیت کو پڑھتے تھے جب حسین نکل لے لگے نا تو بیپی نے قریب بنایا وہ سمحلنا اپنے جگر کو وہ سننا یہ جملہ قریب بناتے کا ویر ذرا گردن میرے قریب کرنا حسین نے زینب کے قریب گردن کو کیا ایک مرتبہ کہا اے ویر حسین یہ نان محمد کا بوسا یہ باب علی کا بوسا یہ امہ زہرہ کا بوسا یہ ویر حسن کا بوسا مومنہ کیسے برداش کرے گا ادھر بیپی ہٹی ادھر حسین کی آواز آئی زینب اپنے بازو میرے قریب زینب اپنے بازو میرے قریب کرنا اور بیپی نے بازو قریب کیے اور کربلا کے غریب نے کہا یہ نان محمد کا بوسا یہ باب علی کا بوسا امہ زہرہ کا بوسا اب شبیر خیام سے نکلا اور کس انداز میں نکلا ایک لکھنو کے شاعر نے لکھا جب پہلے پہلے حسین آتا تھا نا ادھر اکبر ادھر خاصیم ادھر آن ادھر محمد لیکن آج جب حسین نکلا ہے سواری کی لگام ہاتھ میں ہے تنہا شبیر نکلا شبیر پر آمد ہوئے یوں خیمے کے در سے نکلتا ہے جنازہ نکلتا ہے جنازہ نکلتا ہے جنازہ جیسے کسی گھر سے جب میرا مولا آیا روایتیں کہتی ہیں حسین کہہ رہا تھا اپنے گھوڑے سے باتی کر رہا تھا تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا چل میرا وقتی آخر ہو گیا ہے چل چلے میرے جانے کا وقت ہو گیا رونے والوں جب حسین اپنی سواری کے ساتھ نکلے ایک ایسا مول آیا حسین رکھے لیکن امام کی سواری قدم نہیں اٹھا رہی ہے امام کہتے ہیں نہیں جانا چاہتا واضح دارو جگر سمالنا اور جن کی چھوٹی اولاد ہے اسلام کا سمجھنا نہیں جانا چاہتا کہتے ہیں مولا مولا میرے سنوں کی طرف دیکھ جب حسین نے دیکھا نا چار سال کی سکینہ بابے کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑے ہوئے رو رو کر کے رہی ہے یا جوہدہ ادھی اور میرے بابے کا گھوڑا اور میرے بابے کو کہا لے جارہا ہے اور میرے بابے کی سواری اور میرے بابے کو کہان لے جارہا ہے تجھے پتہ نہیں مجھے بابے کے بغیر چیہن نہیں آتا مجھے بابے کے بغیر نید نہیں آتا روایت میں کہتی ہے حسین قریب آئے بیٹی کو پیار کیا دارو کر لوگے برداد جملہ بیٹی کو پیار کیا جب حسین نے پیار کیا تو بچی نے پوچھا بابا تو بھی موت کی طرف جا رہا ہے آواز ہے یہاں سکینہ میرا وقت آخر آ گیا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے مومنین خدا کی قسم جو بچی نے جملہ تھا تلک کے کہا بابا اگر تیرا وقت آ گیا ہے بابا سلور جا تو یہ نہیں رو کیوں گے لیکن بابا اتنا کر رب دانا الہرم جد دینا بابا ہمیں مدینے چھوڑا بابا ہمیں مدینے چھوڑا بہا سکینہ جانتی تھی بابا تیرے بعد پھین میں جل جائیں گے بابا تیرے بعد چادریں لٹ جائیں گے بابا شمر کے دماغی ہو گئے بابا گھوڑوں کے ساتھ دوڑنا پڑے گا حسین نے بچی کو پیار کیا اور بچی کو خیموں میں روانہ کیا اب کربلا کا غریب ایک ودہ جو علماء نے لکھا ہے اگر جگر سنھا لینا وہ تمہیں میں سنانا چاہتا ہو اب کربلا کا غریب وہ اتنا پیارا تھا نا بہنوں کا پردہ دوستو اتنا پیارا تھا کہ میرا امام کربلا کے میدان میں لاشوں کے درمیان کھڑا رو رو کر ایک ایک شہید کو بلانے لگا اور ایک ایک شہید کو پکارنے لگا جس کو میں اس انداز میں کہا کرتا ہوں حسین اپنی گربت کا نوحہ اپنے شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر خود پڑھ رہا ہے تم ابھی نوحے سنتے رہے ہو اس کے بعد بھی سنو گے آؤ میں بھی تمہیں ایک نوحہ سناتا ہوں اور یہ نوحہ کس کا نوحہ ہے حسین کی گربت کا نوحہ ہے پڑھنے والا کون ہے خود حسین ابن علی ہے کہاں پڑھ رہا ہے کبھی عباس کی لاش پہ کبھی اکبر کی لاش پہ کبھی قاسم کی لاش پہ رو رو کر میرا حسین کہتا ہے اینہ اینہ عباس اینہ اینہ اکبر اینہ اینہ زہیر اینہ اینہ برہ اور میرا غازی کہاں گئے ہو اور میرا اکبر کہاں گئے ہو اور میرا حبیب کہاں گئے ہو اور میرا زہیر کہاں گئے ہو سنو گے جملہ پھر امام فرماتی یا فرسان الہجا یا بتال السفا اور میرے شاہ سوارو کہاں چلے گئے ہو اور میرے جوان مردوں کہاں چلے گئے ہو اور پہلے میں بھولاتا تھا اور تم دور کیاتے تھے آج میں بلاتا ہو وہ مجھے جواب نہیں دیتے اکومو ایوہ الکرام اٹھو عزتدارو میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلارا مولا پھر کیوں بلارہا ہے موش شبیر کا خیام کی طرف ہوا فتفہو انعرام رسول اللہ اٹھو دیکھو میری زینب اکیلی رہ گئی میری بہین اکیلی رہ گئی ہے میری ماجائی اکیلی رہ گئی عجرکمل اللہ عزتدارو آج بھی سفر ہے خالی تم نہیں رو رہے میرا باروہ امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے تم مجلس سن کے روتے ہونا باروہ امام صبح شام روتا ہے رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میرے دادے کا جنب کیا تھا لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا کبھی کبھی امام کی زیارت کے جملے یہ پڑھتا ہوں تو پھر مومنین کو سناتا ہو فرمادے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادے پر جو دھوڑتے ہوئے گھوڑے سے رکسار کے پھل زمین پہ آیا ابھی برمادے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادے پر جس کی لاش پہ گھوڑے ایسے دھوڑے جب اجڑی ہوئی بین بھائی کی لاش پہ آئی نہ نہیں پتہ چلا سینے کی ہڈیاں کھونسی ہیں اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں آخری تین چار جملے پہنے سے پہلے سب کو دعوت دیتا ہوں اور اپنے اپنے ہاتھ بلند کرو نا اپنے ہاتھ بلند کرنا دوستو امام زمان کو پرسا دیتے ہیں ہم سارے امام زمان کو جو قیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے ہاتھ بلند کرنا چتنی دعائیں لے کر آئے ہو اپنی دعائیں مانگنا اللہ سے اور امام زمان کو پرسا دینا اسلام علی الحسین الغریب مومن بیٹھا ہو چہلوں کی مجلس ہو کان میں آواز پڑے حسین حریب ہو گیا اسلام علی الحسین الغریب اسلام علی الحسین الغریب جو زبانے کے لغز ادا کر سکتی ہیں آو امام زمان کو پرسا دو میرے ساتھ مل کر دو اسلام علی الحسین الغریب اسلام علی الحسین المظلوب اسلام علی بنات الحسین اسلام علی ابن الحسین اسلام علی صحاب الحسین مومنہ نہیں پوچھے گا پڑھنے والا سید بھی ہے چالبی علم بھی ہے حسین کو قریب کہہ کے سلام کیوں کر رہا ہے جس کا نانا محمد ہو نانی ملی کا دلرہ دو جس کا بابا حیدر قرار ہو جس کی ماں فاطمہ زہرہ ہو جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو نہیں پوچھو گے حسین کب غریب ہوا اکبر مارا گیا حسین غریب نہ تھا غازی مارا گیا حسین غریب نہ تھا قاسم مارے گئے حسین غریب نہ تھا امومنہ سر اٹھا پھر کب حسین غریب ہوا جب نیزے کی ناؤں پہ زینب کی جادر رو رو کر گئی تھی دیوہ جاپا اور بہنوں کے پردے سلامت رہے اور بیٹیوں کی جادرے سلامت رہے اللہ تمہیں دنیا کا کوئی غم نہ دے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اتنا پیاسا تھا حسین اتنا پیاسا تھا حسین بیٹوں کی ماؤت کا مارا ہوا لیکن آخر تک حسین بہنوں کی جادر کے لیے ہی لے کر دا رہ گیا ایک پڑے سے خیمے میں کربلا کے غریب نے ساری بیویوں کا بھلایا اور میری ماں بہن بیٹی جو آئی بیٹھی ہے میں آت مان کے کہہ رہا ہوں میں سیدوں طالب علموں کبھی نہ محرم کو نہ دیکھنا اپنے درمیان نہ محرم کے درمیان شریفات لا رکھنا اپنے پردے کی حفاظت کرنا جانتی ہے حسین کو بہنوں کی جادر کتنی پیاری تھی ہر بیوی کو حسین پاس بلاتا بیوی کے سر پہ جادر کو سیدھا کرتا اپنی ابا کی پٹیاں پھارتا بہنوں کے سروں پہ بانتا آئی جب حسین کی فاطمہ کی باری امام نے بیوی کے سر پہ جادر کو سیدھا کیا اپنی ابا کی پٹی بھارتے پڑی اپنی ابا کی پٹی بیٹی کے سر پہ بانتی بیوی نے بابے کا تخمی رخزار چھونا رو کر گن لگی بابا ایسا کیا ہو گیا ہے ہمارے سروں پہ پٹیاں کیوں باند رہا ہے ماتھا جنگے کا میری بیٹی لڈلی اگر میدان میں دور نہ پڑ جائے مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے عورت دوڑے تو چادر عجرحمن اللہ عجرحمن اللہ اللہ بہنوں کے پھردے سلامت رکھے اللہ بیٹیوں کی چادرے سلامت رکھے عجرحمن اللہ میرا غریب امام اللہ جانے حسین اپنی سواری پہ کیسے سوار ہوگا روایت کہتی ہے کربلا کا غریب بینوں کے سروں پہ پٹیاں باند کے سجاد و سرار امامت اللہ لے کر گیا گیا سوار ہوگیا جنگ لڑنے لگا گمینی فانج باغنے لگی شپیل کہنے لگا پھرکے لڑو تم نے میرا اکبر مارا پھرکے لڑو تم نے میرا غازی مارا پھرکے لڑو تم نے میرے حسین میرا پریر مارا پھرکے لڑو تم نے میرا اصغر مارا گمینے پھاگتے رہے سلکی فل تک حسین جنگ کر دارا رونے والوں ایک وہ وقت بھی آیا جب آواز آئی یا ایوہ اللہ دین آمد آفو بالاکود ایمان والوں اپنا وعدہ پورا کرو حسین تلوار نیام کی اندر ڈھانی فرمانے لگے چلو میرا عبادے کا وقت ہوں عجر اکھو مل اللہ عجر اکھو مل اللہ بہتر دیکھنا عجر اکھو مل اللہ چلو میرے عبادے کا وقت ہو گیا سلو کی آزداروں کیا ہوا حسین تلوار نیام میں ڈالی کمینے کٹھے ہونے لگے کوئی تیر مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی پنتھر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے کربلا کی گرم ریت اٹھاتا ہے سکینہ کے بابا کے سخموں میں پھینٹا ہے روایتیں کے دیئے اتنا حملہ ہوا حسین اپری سواری سے نیچے ادرا اور یہی ذل جنا تھا جس کی ذین ڈھل گئی لگامیں کٹ گئی حسین اتر گیا یہ خیام میں آیا ہر آخری جملہ ہر بی بی نے پوچھا بتا میرے مالا کے کہاں اتارا میرے آقا کو کہاں اتارا چار سال کی سکینہ گوڑے کی لگاموں کو پکڑ دیا رو کر کہنے لگی نہیں پوچھوں گی کیسے اتارا نہیں پوچھوں گی کہاں اتارا مجھے اتنا پتا جب تو نے اتارا میرے باب کو پانی پھلایا آیا میرا پیاسا دادا آیا میرا اللہ موٹی امسجد چاکیره ٹھیک ساڑھے چار وجے ٹھیک ساڑھے چار بجے موتی مسجد چونک کنے ماتمی سنگتہ پرسا پیس کرے سے ٹھیک پونے چھو بجے مرکزی مامبار کا جعفریہ صدر فدار دیوچ مجال اختتامی مجال ازاہوں سے تمام آمنی کو گزارش ہے موتی مسجد چونک جزے تشریف دیو موتی مسجد چونک جزے تشریف دیوچ موسیقی